کہ عرض کر رہا ہوں سکوتِ حرف کو اذنِ بیام دیتا ہے سکوتِ حرف کو اذنِ بیام دیتا ہے وہ دشتِ فکر میں اب بھی عظام دیتا ہے دن کو سورج سے زمانے کو زیاد دیتا ہے راب کو چاند ستاروں سے سجا دیتا ہے اور میرا خالق میرے ہر شیر کے عرض مجھ کو بہشتِ بری میں مقام دیتا ہے اب جو اگلا جملہ آپ کی سمانتوں کے نظر کرنے لگا ہوں جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے مجھ گناگار کو اپنا دیدار کروائے گا کہ قاضی صاحب کہہ رہا ہوں جان جس میں بھی ہے جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے اور وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذاب دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذاب دیتا ہے عبد الرحمانی اونس صاحب اور میری جندجان قاری علی شرمحمد صاحب آپ کی محنتوں کو سلام ہے آپ کی محبتوں کو سلام ہے آپ کی ساری ٹیم کو سلامِ عقیدت ہے یہ گلچن آج مہک رہا ہے یہ سترہ والوں کی محبتیں ہیں عرض کر رہا ہوں مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کیا دیو سبحان اللہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے کبھی قطرہ کبھی دریا کبھی پورا سمندر بانٹ دیتا ہے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے عبابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے عبابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے اور یارو وہی تو کرتا ہے فیصلہ ہر پپھر کی تقدیر کا وہی تو کرتا ہے فیصلہ ہر پتھر کی تقدیر کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے آپ احباب کی انہیں خوبصورت سماتوں کی نظر اہلِ حدیث تو میں اپنے اگلے مہمان کو مدعو کرنے سے قبل آپ احباب کی بیداری کو مزید و جاگر کرنے کے لیے میں پہلے دعوت دے رہا ہوں آج کے ہمارے اگلے مہمان سناخانِ مصطفیٰ شانِ اہلِ حدیثِ ناتقون صلی اللہ گجرانوالہ محترم جناب میں اس سے قبل آپ سے گزارش کروں گا حضرت مولانا سفیان پسروی صاحب سے آپ ہمارے ادھر قریب تشیخ لیں آئیں ویسے تو آپ ہمارے دل کے بڑا قریب ہیں آج رفیزی کلی بھی قریب آجائیں 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 اللہ آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کانا مبارک کریں دعوت دے رہا ہوں اہلِ حدیث ناتقون صلی اللہ گجرانوالہ ابرتہو انام خوبصورت انداز خوبصورت آواز میری مورا شعرِ اسلام شعرِ توحید و سنت محترم جناب قاری زید الرحمن محمد حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں اپنے خوبصورت انداز میں آپ احباب کی اس امانتوں کے نظر نظرانہِ عقیدت پیش کریں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر جس جس کو شانِ صدی کے اکبر سن کر کے مزہ آیا ایمان تازہ ہوا اپنا ہاتھ بلند کرے نعرہِ تکبیر عرض کر رہا ہوں کہ شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدی کو خود خدا نے کہا اس صراپا صدی تک کے کیا بات ہے جس کو صدی خود خدا نے کہا اس صراپا صدی تک کی کیا بات ہے کملوالک جس کو رفاقت ملی کملی والے کی جس کو رفاق تک ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے تیرے تخت خلافت کی کیا بات ہے غار ہے یانک جنت کی گلزار ہے غار ہے یانک جنت کی گلزار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے زہر پاؤں میں زانو پہ دلدار ہے تیرے صدیق قسمت کی کیا بات ہے تیرے صدیق قسمت کی کیا بات ہے اور آج کہا جاتا ہے جی کھا گئے کھا گئے مال کھا گئے میں کہا سونا ہے صدیق اکبر جدل نبیتہ دکھایا ہو یہ ثبوت دے وہ ہے کسے کوئی ثبوت ہے جاؤ تریسی روایہ آپ کا سہارا لے کر کے ہمارے صدیق پہ تبرہ کرنے والو آج یہ دین کا ادنا سا طالب علم آب احباب کی محبتوں کی وساطت سے دنگے کی چوٹ کہہ رہا ہے صدیق اکبر جدل نبیتہ دکھایا ہوئے ثبوت دے وہ رفیدکتہ پیسہ جزات اپنی تھے لایا ہوئے ثبوت دے وہ رفید کے ہجربتہ کوئی بھی دشمن اکل تو گلے منانی سکدا نبیتہ نا تو جو گر لٹاوے اوباغ زہرادہ کھا نہیں سکدا نبیتہ نا تو جو گر لٹاوے اوباغ زہرادہ کھا نہیں سکدا شانِ صدیق اکبر پہ قربان میں شانِ صدیق اکبر پہ قربان میں صدیق تیری عظمت کی کیا بات ہے میں دعوت دے رہا ہوں ہماری بھی بڑی معذر شخصیت اور آپ کی من پسند شخصیت ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ میں تقریباً عرصہ آٹھ سال سے یہاں پر اللہ کے دین کی تولیق کر رہا ہوں اللہ رب العالمین ان کی محنتیں ان کی جہود مسلسلہ اپنی بارگاہ میں قبل منظور فرمائے میری مراد میں دعوت دے رہا ہوں خطیب پاکستان خطیب حرد العزیز مقرر شیری بریاں شاعر تحید و سنت محترم جناب قاری علی شیر محمد حفظہ اللہ تعالی جو آپ کی اس خونصورت مسجد کے خطیب بھی ہیں اور ہمارے یہ سربراہ بھی ہیں ہمارے یہ بڑے بھی ہیں صدر اہل حدیث نات کونسل زلہ گجرہ والا میں آپ سے بڑے معدوانہ التماس میں گزارش کروں گا متشریف لائیں اور چند آپ احباب کی سماتوں کے نظر عقیدت کے موتی آپ احباب کی سماتوں کے نظر بکھی رہے ہیں اس سے قبل ابھی کل ہی میں ان کا خطبہ جمعہ لائیو سن رہا تھا اس میں یہ کہہ رہے تھے اور اسی پروگرام کی آپ احباب کو دعوت دے رہے تھے اور ایک باق کہہ رہے تھے کہ مجھے دوست احباب نے جب میں نے ان کو دعوت دی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بیوی نات پڑھ دے اہل ایدیس بھی نات پڑھ دے نے آؤ ہم آج کی اس پروگرام کی وساطت سے آج کی اس خوبصورت بزم کی وساطت سے یہ بتانا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں نات پڑھنا ہی اہل حدیثوں کا کام ہے یہ مصداد ہی وہابیوں کا ہے اور ہماری ناتیں دول کی تھاب پر نہیں سرنگوں کی اور باجوں کی تھاب کے اوپر نہیں ہے سرنگیوں کے اوپر نہیں ہے ہماری نات کیسی ہے ارز کر رہا ہوں کہ ذکرِ رسول پاک ہے ذکرِ رسول پاک ہے اور سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات پڑھتے ہیں ذکرِ رسول پاک ہے اور سخن کے شور سے کچھ کٹ کے نات پڑھتے ہیں روایتوں سے ذرا ہٹ کے نات پڑھتے ہیں حسنین کے نانا کو مانتے ہیں خدا کا شکر ہم ڈٹ کے نات پڑھتے ہیں خدا کا شکر کہ ہم ڈٹ کے نات پڑھتے ہیں اور عرض کر رہا ہوں اتائے رب کے طلبگار نات پڑھنے لگے شفا کے واسطے بیمار نات پڑھنے لگے حشر میں ہو جب سوال و جواب کا عالم مزا تو تب ہے گناہگار نات پڑھنے لگے مزا تو تب ہے گناہگار نات پڑھنے لگے بڑا قابل توجہ جملہ ہے اگر پتا ہو اگر پتا ہو علی شیر صاحب اگر پتا ہو کہ یوسف میں حسن کس کا تھا تمام مصر کا بازار نات پڑھنے لگے تمام مصر کا بازار نات پڑھنے لگے اور ان سے قبل محترم جناب قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکار دی گل چھیڑو سرکار دی بے ہیں فلوچ سرکار دی گل چھیڑو کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں آمنا کے لال کے دیدار کی باتیں کریں جو آقا کی ناتیں آقا کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے اپنا دیدار کرائے دویاں ہاتھ بلند کریں کہ آؤ میرے دوستو آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں آمینہ کے لالکے دیدار کی باتیں کریں ہو جاتے ہیں جس سے دلو جا معطر دفتن ہو جاتے ہیں جس سے دلو جا معطر دفتن آپ کی الظلف امبر بار کی باتیں کریں آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں دل کو تابانی عطا کرتا ہے روے وزہا دل کو تابانی عطا کرتا ہے روے وزہا آؤ میرے دوستو دل کو تابانی عطا کرتا ہے روے وزہا مصطفیٰ کے گیس ہوئے خمدار کی باتیں کریں